ممتاز حسینؑ ترقی پسند مارکسی نظریے کو جن نقادوں نے متعرف کرایا ان میں ممتاز حسینؑ کو یہ خاص اہمیت حاصل ہے ان کا متعرف وسیح ہے مشرق و مغرب کے عدب اور فلسفے پر ان کی گہری نظر ہے ابتدا میں ان کے ہاں جو نظریاتی شدت پیدا ہو گئی تھی بعد ازا اس میں کمی واقع ہو گئی شدت میں کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قدیم و جدید عدب کے گہرے متعالے نے ان کی فکر میں ایک توازن پیدا کر دیا مارکسی فلسفے کی صحیح فہم نے بھی ان کے انداز نظر پر گہرہ اثر ڈالی ممتاز حسینؑ کی تنقید کے عمل میں جو غصت اور ہمگیری ہے اس کا باعث مختلف علوم کی طرف ان کی غیر معمولی رغبت ہے یہ چیز ان کی عملی تنقید کے نمونوں میں بھی نظر آتی ہے امیر خسرو غالب اقوال وغیرہ کے متعالے میں تاریخ کے تناظر کو وہ ہر جگہ بنیاد ضرور بناتے ہیں لیکن دیگر فلسفیانہ امور سے چشم پوشی نہیں براتے اسی لیے ممتاز حسینؑ کی تنقید ان کے معاصرین میں سب سے مختلف اور سب سے زیادہ ماناخیزی کا تاثر فرام کرتی ہے ممتاز حسینؑ کی تنقید کا فکری تناظر بہت وسیع ہے ان کی زبان بھی قطن علمی اور تنقیدی ہے اس لیے اکثر انہیں سمجھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اس سبق کے لیے درجزیل عنوانات قائم کیے گئے ہیں جن کے اخذ و اقتصاب کے بعد ہمارے طلبہ کو ممتاز حسینؑ کی تنقید کے عمل کو سمجھنا آسان ممتاز حسینؑ کا تصور عدب و فن ایلیٹ کے تصور روایت پر تنقید ممتاز حسینؑ کا تصور شخصیت استعارے کا تصور ممتاز حسینؑ کا تفاعل نقد ممتاز حسینؑ کا تصور عدب و فن ممتاز حسینؑ نے جا بجا سیاسی موضوعات و مسائل اور ان کے شیری اظہار کے زمر میں علامات و استعارات کی قدر کو بھی خاص اہمیت دی ہے جذبات کی گہرائی اور محسوس تجربے اور فنکار کی نفرادیت کا بھی انہیں اقرار ہے امیر خسرو غالب میر اور اقوال وغیرہ کی فنکارانہ جہتوں کی قدر ان کی زندگی سے گہری وابستگی کے تصور کے ساتھ ہم آہنگ ہیں بلکہ دونوں اقدار ایک دوسرے کو تقلیت بخشتی ہیں اور ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں ممتاز حسینؑ خواس و عوام کے عدب کی تفریق و تخصیص کے قائل نہیں بلکہ عدب تمام انسانوں کے مشترک جذبات و احساسات ان کی کامیابیوں ناکامیوں ان کی شکستوں فتحوں ان کی ذہنی کشا کشوں اور کشمکشوں کا مظہر ہوتا ہے ایک جگہ لکھتے ہیں تخلیقی آرٹ ایک مخصوص ٹیکنیک ہوتی ہے جو آرٹ کے قوانین حسن کو پیہم بردتے رہنے کی صورت میں بھرتی ہے یہ ٹیکنیک عدب کی تخلیق میں خواس اور عوام دونوں ہی کی مدد کرتی ہے اس میں شخص زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل کرتا ہے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کون کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے بلکہ اس بات سے ہے کہ کون عدب کی تخلیق میں اپنے جگر کی بازی لگاتا ہے عوامی عدب کے فنکار اس ٹیکنیک کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں ممتاز حسین ایک ترقی پسند نقاد ہونے کے ناتے فارم کے مقابلے میں موادہ زندگی یا طبقاتی مسائل کو زیادہ مرجع خیال کرتے ہیں مارس کے اس تصور کے اطلاق کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کے ارتقائی عمل یک پہلوی نہیں ہوتا بلکہ انسانی عقائد و افکار بھی مسلسل جدلیاتی عمل سے گزرتے ہیں اس طرح ماضی کو حال سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ان کے نزدیک زندگی کا تقاضہ اس قدر اہم ہے کہ ہم ماضی کی قربان گئے پر تخلیقی جذبے کو بھیٹ نہیں چڑھا سکتے لیکن ان معبدوں کو جہاں کے بغیر ہم کسی تعمیر اور تخلیق کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ماضی کو اگر وسیع ترمانے میں اخص کیا جائے تو انسانی زندگی سے وابستہ ارتقائی عمل جو شعور کے ارتقاء سے بھی عبارت ہے اب فکر و فن کی روایت کا وہ وسیع تر سلسلہ جو ماضی و ماضی وغید سے ہوتا ہوا معاصر زمانوں تک پہنچ رہا ہے ایک سلسلہ جاریہ کا حکم رکھتا ہے روایت کے معنی روایت کے ہرگز نہیں ہیں اور نہیں رسومیات کے ہیں رسومیات جیسے منظوم، ڈرامے کا فن یا خودکلامی یا کورس وغید کے تعلق سے ہمیں میک بلیف کر کے چلنا پڑتا ہے ہم اس بات پر مطرز نہیں ہوتے کہ روز برز زندگی میں ہم نہ تو منظوم پیرائے میں بات چیت کرتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں کہ ڈرامے میں جو حقیقی افراد ہیں محس کسی دوسرے یا خیالی کردار کا رول ادا کر رہے ہیں مختلف اصناف اور ان کی متعین حیاتیں یا ردیف و قافیے کا نظام، عاشق، معشوق، رقیب، وائز و ناسے وغیرے کے کردار بھی ایک اعتبار سے متعین ہیں ان تمام رسوم میں زیلی طور پر تبدیلیاں بھی واقع ہوتی رہتی ہیں بعض فار میں سے ترقیب بند و ترجیب بند وغیرہ غیر مبدل ہیں ان رسومیات کا تعلق انسانی جذباتی زندگیوں اور انسانی قدروں سے نہیں ہے رسومیات کو ہم رسومیات کے طور پر نیز شعوری طور پر ادا کرتے ہیں جبکہ روایت کا عمل اپنے وسیط اور مفہوم میں غیر ارادی ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ روایت جس کے سرے عرب و ایران اور وسط ایشیا کے سرزمینوں سے ملتے ہیں اور جس نے کسی دوران وقت میں ہندوستانی نظام فکر و فسون کو اس طور پر اپنے وجود میں حل کر لیا تھا کہ اس سے دامن بچا کر گزر جانا آج بھی آسان نہیں روایت غیر محسوس طور پر قطع و برید کرتے ہوئے روبہ عمل رہتی ہے رسومیات کی صورت مکانکی ہوتی ہے روایت میں خودگری خودنگری خودشکنی کا عمل کارفرما ہوتا ہے ممتاز حسین نے اپنے مضمون ماضی کے عدب آلیہ سے متعلق میں یہ واضح کرنے کوشش کی ہے کہ ماضی کی بہترین روایات کس طور پر تخلیقی عدب میں عبدی حسن کی موجب ہوتی ہیں ستم ذریفی تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب میر و غالق کی شاعری میں کسانوں کی بغاوت اور پلاسی کی جنگ کا تذکرہ نہیں ملتا تو انہیں رجت پسند کہہ کر الگ کر دیا جاتا ہے اختر حسین رائے پورج کی طرف اشارہ ہے تاریخ کا یہ مکانکی تصور ہمیشہ دوسری قسم کی غلط فہمیوں میں مقتلع کر دیتا ہے کبھی کبھی ہم اشتراکی اور فیڈرل لظام کو دو پلوں میں رکھ کر موازنہ کرنے لگتے ہیں اور جب فیوڈل کا پلہ ہلکا نظر آتا ہے تو پھر ماضی کی صحت مند روایات پر بھی حقارت کے نظر ڈالنے لگتے ہیں ماضی کی صحت مند روایات کو حقارت سے دیکھنے کا یہ جذبہ دراصل تاریخ کو مٹانے کا جذبہ ہے اور تاریخ کو وہی مٹاتا ہے جس میں کچھ احساس کمکری ہوتا ہے وہ تمام عدیب اور شورہ جو اپنے فن کو اس حد تک نہیں چمکا سکے ہیں کہ اپنے کلام میں ایک عبدی حسن پیدا کر سکے ماضی کی حسین روایات کو بٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عدب حسن کا واہما ہی ختم ہو جائے روایت کے اسی سلسلے جاریہ کے پیش نظر ٹی ایس ایلیٹ یورپ کے تمام عدب یعنی قدیم یونان اور روم سے حال تک کے عدب کو ایک ہی سلسلے کے ساتھ مربوط کرتا ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تخلقار اریجنل نہیں ہوتا ہر فنکار میں دوسرے بہت سے گزشتہ فنکاروں کی روح رچی وسیع ہوتی ہے وہ فنکار جو روایات یا ماضی کو ببانگ دہل مسترد کرتے ہیں وہ بھی مسترد نہیں کر سکتے کیونکہ روایت ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے جب چاہا جھڑک دیا جائے جب چاہا گلے کا ہار بنا لیا جائے وہ تو آپ ہی آپ بغیر سوچے سمجھے ارادے کے ہمارے نظام فکر و فن میں تحلیل ہو کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے ایلیٹ کے تصور روایت پر تنقید ممتاز حسین نے ایلیٹ کے تصور روایت پر اس معنی میں سخ قزم کی تنقید کی ہے کہ وہ ماضی پرستی یا مردہ پروری کو ممیز کرتا ہے وہ ایلیٹ کے اس خیال سے متفق نہیں ہے کہ کسی بھی شاعر یا فنکار کا آرٹ بزاتے خود اپنی جگہ پر بلا شرکت غیرے بھرپور مانے کا حامل نہیں ہوا کرتا اس کی اہمیت اور اس کی تحسین کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم ماضی کے شورہ اور فنکاروں کے آرٹ کی تحسین کس طرح کرتے ہیں اس کے فن کے قدر و قیمت کا اندازہ اس کے کلام کا مقابلہ اور موازنہ شہر خموشہ کے فنکاروں سے کرنا ہوگا اور میں اس نکتے کو جمالیات کے ایک اصول کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں نہ کہ تاریخی تنقید کے ایک نکتے کی حیثیت سے ممتاز حسین کو ایلیٹ کے اس تصور سے اختلاف ہے کہ اس نے تاریخ کے بجائے جمالیات کے اصول پر زیادہ تاقید کی ہے ممتاز حسین نے روایت کے غیر محسوس عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی عدب و فن میں قلب و تقلیم کا عمل یا یہ کہیے کہ ٹرانسفورمیشن کا عمل ایک مسلسل عمل ہے اوریجنل آرٹ محض ایک بھرم ہے دیکھا جائے تو یہ عمل میں کے بجائے ہم کا استعارہ ہے اور ہم ہی تنقی پسندوں کا مرغوب اس میں ضمیر بھی ہے ہم سب ایک ایسے رشتوں کے جال میں مقید ہیں جو ماضی بینام سے سیغے حال تک پھیلا ہوا ہے ہم بہت خوش کو رد بھی کرتے ہیں یعنی ہماری کوشش بغیر چیزوں یا اسالیب کو مسترد کرنے کی طرف بھی ہوتی ہے لیکن استرداد ہمیشہ مکمل استرداد نہیں ہوتا اس کوشش کے عمل میں بعض اجزاء مہین مہین ذرات کی طرح اس طور پر چسپہ ہوتے ہیں کہ ہم بہتری کوشش کے باوجود ان سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے ہیں ممتاز حسین کا تصور شخصیت اس اخذ و قبول کے نفسیاتی عملیے یعنی پروسس کو ایلیٹ نے سائنسی اسطلاع میں ٹرانس میوٹیشن کا نام دیا ہے یعنی فنکار کا ذہن ایک ٹرانسفارمنگ کیٹلیسٹ کے طور پر برسرکار ہوتا ہے جب آکسیجن اور سلفر ڈائی آکسائیڈ جیسے گیس پلاتینم میں حل ہو جاتے ہیں اور اس عمل سے جو نیا ایسیڈ تیار ہوتا ہے اس میں پلاتین کا شائعہ تک نہیں ہوتا ایلیٹ شائر کے ذہن کو بھی پلاتینم کے ٹکڑے یعنی شرٹ سے محسوم کرتا ہے کہ شائعہ جتنا مکمل ہوگا اس کا اثر پذیر ذہن انتہائی اس کے تخلیقی ذہن یا اس کی شخصیت سے جدا ہوگا گویا کیٹالیسٹ اور نیک کمپاؤنڈ میں ایک مکمل بے تعلقی ہوتی ہے اسی بنیاد پر ایلیٹ نے شخصیت کی معلومی ایکسٹنکشن آف پرسنلیٹی یا شخصیت کش نظریہ فن کا تصبور قائم کیا کہ شائعی جذبات کے اظہار و اخراج کا نہیں بلکہ شخصیت سے فرار کا نام ہے اور اسی بنیاد پر وہ معروضی تلازمیں اوبجیکٹیو کوریلیٹیو کا تصور قائم کرتا ہے جو شائعی کے جذبہ انگیز اثریت کے تصور کے منافی ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ حال کی تشکیل میں ماضی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ تاریخ کوئی ایک عمومی تصور کے تحت اخذ کرتا ہے نہ کہ مارکسی مادی تصور تاریخ جاتے ہیں ممتاز حسین نے خود بھی کہی جگر اس تاریخ کے میکان کی تصور پر نکتشینی کی ہے جس کے تحت ماضی کی صحتمند روایت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ماضی کی حسین روایات کو مٹا کر شاہدی میں عبدی حسن نہیں پیدا کیا جا سکتا ایلیٹ اور ممتاز حسین کے تصور کے مابین یہ فرق ہے کہ ایلیٹ روایت کی منتقلی کو ایک جاری رہنے والے مستقل اور مسلسل غیر محسوس عمل سے تعبیر کرتا ہے اور ممتاز حسین اس کے اخذ و قبول یا عمل استرداد کو شعوری عمل کہتے ہیں گویا ماضی کی روایات سے کنارہ کشی شاعر کے ہیتے اختیار میں ہے جہاں تک ایلیٹ کے تصور شخصیت کا تعلق ہے اس پر مغرب میں بھی کافی بحث ہوتی رہی ہے ترقی پسند نقادوں نے ایلیٹ کے روایت اور شخصیت کے تصور کو بارہ سوالزد کیا ہے اور اس تصور کو منوان تسلیم نہ کرنے کے کئی وجوہ بیان کیے ہیں جو فروق ہماری بحث سے خاری ہیں لیکن شخصیت کے اظہار کا وہ قدیم تصور جسے سینٹ بیو نے قائم کیا تھا تحلیل نفسی نے تجربی بنیادوں پر اس کی نئی تعریف متعین کی تھی جو زیادہ معنی خیضہ دلچسپ ہے مارکسی نظریہ فن کے تحت شخصیت کبھی مسئلہ نہیں بنی جہاں عدب کو طبقاتی جد و جد کا علیکار قرار دیتے ہوئے اس سے کسی سیاسی اور سماجی انقلاب کی توقع کی جاتی ہو وہاں شخصی جدبات اور تجربہ ذات کا کوئی محل نہیں ہوتا ممتاز حسین جب یہ کہتے ہیں کہ شاعر کا ذہن فطرت سے صرف لیتا ہی نہیں بلکہ فطرت کو دیتا بھی ہے جو ایک رومانی تصور ہے وہ حالات کو بدلنے کی بھی کوشش کرتا ہے یہ کہہ کر ممتاز حسین شاعر پر ایک ذمہ داری ڈال دیتے ہیں جس کا وہ اہل نہیں اور اپنے اس عمل کی چھاپ جس میں وہ اپنی قوت ارادی قوت عمل آئیڈیالٹی اور ضمیر و خمیر سبھی سے کام لیتا ہے اپنے عدب پر چھوڑ جاتا ہے اس کی تخلیق شخصی سماجی تاریخی اور عبدی بیک وقت ہوتی ہے ممتاز حسین نے ایک ساتھ بہت سی چیزیں یک جا کر دی ہیں قوت عمل سے غالباً ان کی مراد سماجی مسائل کے تغین شاعری کی عملی جد و جہت اور انہیں حل کرنے کی طرف اس کا کمیٹمنٹ ممتاز حسین سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ تخیل کے عمل اور وجدان کے سری تفاول کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے میں نکتے سے پہلو بجانے کے باعث اکثر ترقی پسند نقالوں کے مطالعے نہ صرف ایک حد قائم کر لیتے ہیں ممتاز حسین نے دیگہ ترقی پسندوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ انسان کے باطن اور تخلیقی عمل کے نفسیاتی پروسس کو کئی مسئلہ نہیں بناتے اور نہ زبان کے خدروں تخلیقی عمل کی ان کے نظرین کوئی اہمیت ہے ممتاز حسین آگے چل کر یہ ضرور کہتے ہیں کہ شاعر کا تعلق صرف جذبات و احساسات شعور و لا شعور اور اختزم کی اور دوسری چیزوں ہی سے نہیں ہوتا بلکہ زبان سے بھی ہوتا ہے لیکن تخلیقی زبان کی نوئیت اور اس کے خاص مجازی کردار کو موضوع بحث بنانے سے اکثر گریز اختیار کرتے ہیں استعارے پر تو ممتاز حسین نے ایک طویل مضمون رسالہ در معرفت استعارہ کے عنوان سے لکھا اس میں بہت سی باتیں کام کی ہیں لیکن شاعری کو شعور کے عمل سے مابرستہ کر کے دیکھنے اور بات بات پر حقیقت کے ٹھوس تصور سے مربوط کرنے کی کوشش میں ان کی کام کی باتیں بھی اپنے مہمانہ کھو دیتی ہیں یہ کون تسلیم کر سکتا ہے کہ استعارے میں حقیقت کو بیتوارے مناسبت معنی جسم ملتا ہے جبکہ استعارہ مناسبت معنی کے علاوہ مغائرت معنی کے ساتھ بھی خصوصیت رکھتا ہے ان کے اس خیال میں بھی بڑا تضاد ہے کہ کسی بھی حقیقی تجربے کی حرف بحرف سچائی کو صرف استعارے ہی کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے جو اس کو قطعیت کے ساتھ محدود نہیں کرتا بلکہ اس کی لا محدودیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جہاں تجربے کی حرف بحرف سچائی ہوگی وہاں صرف اور صرف قطعیت ہی ہو سکتی ہے اور جہاں قطعیت ہوگی وہاں لا محدودیت کا واقع ہونا بید از قیاس ہوگا آگے لکھتے ہیں اشارے کو تابناک ہونا چاہیے جبکہ اشارہ اگر ابحام سے آری ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے غالب کا حوالہ دے کر وہ اپنی بات پر خود ہی پانی پھیر دیتے ہیں کہ اس میں ابحام بقول غالب تو رہے گا ہی جس پر تشریخ قربان ہوتی ہے کیونکہ بقول ان کے حقیقت کا لا محدود پہلو ہمیشہ مبم ہوتا ہے اس آخری جملے میں وہ درحیقت صحیح نتگیہ تک پہنچ چکے تھے لیکن پھر انہیں خیال آتا ہے کہ ان سے کچھ غلطی سرزد ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنے بنیادی تصور کی طرح پلٹ آتے ہیں کہ اس تیارہ حقیقت کا آئینہ ہوتا ہے نہ کہ اس کا پردہ حجاب اگر اس تیارے پر کوئی پردہ پڑا نہیں ہوگا تو وہ محض تشبیر تو ہو سکتا ہے اس تیارہ نہیں دلاصل بدیعیت زبان کی فطرت ہے جو تخلیقی زبان ہی نہیں علمی اور سماجی رابطے کی زبان کا بھی خاصہ ہے جن نظام حائل سیاست میں فرد ذات یا لفظ کی حرمت کوئی معنی نہیں رکھتی وہاں صرف اور صرف اس تیارہ ڈھال بن جاتا ہے اس تیارہ زبان کا جوہر ہے جو راست اور رسمی زبان سے انحراف کرتا ہے اور معنی کی تخصیص کو رد کر کے معنی پر امونیت کا باب وا کرتا ہے یہ صرف ناراست زبان کی ہے اور جو اسے علامت کے تصور سے بہت قریب کر دیتا ہے یہ صفت ناراست زبان کی ہے اور اس تیارہ ناراست زبان ہی کا وظیفہ ہے جو حقیقت کو دوسرے ایسے متبادل نام کے ساتھ مربوط کرتا ہے ابحام جن کا مقدر ہے ابحام مجازی زبان کی صفت ہے اور اس تیارہ مجازی زبان میں مخلوط ہوتا ہے نتشے تو تمام زبان کو مجازی کہتا ہے ہم جس دنیا میں زیست بسری کر رہے ہیں وہ بھی حقیقی ہونے کے بابس ہر بار اپنے مجاز ہونے کا شائعہ فرام کرتی ہے ہمارے سارے رشتے مجازی نویت کے ہوتے ہیں اور ہر صداقت کی راہ مجاز ہی سے ہو کر جاتی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم زبان کے توسط ہی سے دنیا کو جانتے ہیں ظاہر ہے اس قسم کے تصور کے ممتاز حسین قائل نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے اس تارے کو ترقی پسند نقطہ نظر سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے اس تارے پر نظریہ کا بار ڈالنے کے باعث ان کا اس تارے کا تصور کئی جگہ تضاد کا شکار ہو گیا اور دلیل نے تعویل کی شکل اختیار کر لی ممتاز حسین کی تنقید کا تفاہل ممتاز حسین کا شمار ان ترقی پسندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ترقی پسندی کو اپنے صحیح تر شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنے پہلے تنقیدی مضامین پر مشتمل مجموعے نقد حیات میں مارکسی نظریہ نق پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے یہ مضموع جس کا عنوان تنقید کا مارکسی نظریہ ہے ان اولین تحیروں میں سے ایک ہے جن میں ان مغالطوں کو رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو مارکسی نظریہ کے نام پر بحث کا موضوع بنے ہوئے تھے ممتاز حسین کا مطالعہ وسی تھا مشرق و مغرب کے عدب فلسفہ اور رجحانات پر ان کی گہری نظر تھی یہ چیز ان کے استدلال کو معنی خیز بنانے میں ہر سطح پر کارفرمائی نظر آتی ہے ترقی پسند اور غیر ترقی پسند عدب کے فرق کو واضح کرنے کے باوجود وہ محض ترقی پسند عدب ہی کو عدب نہیں قرار دیتے بلکہ مارکسی نظریہ نقب کے تحت کسی بھی اہت اور کسی بھی رجحان سے وابستہ عدیب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ قدیم عدب میں بھی ایسی مثالیں بے شمار ہیں جنہیں صالح عدبی اور سماجی اقدار کی نمائندہ کہا جا سکتا ہے ممتاز حسین کے ابتدائی مضامین میں مارکسی فکر کا اطلاق جا بجا ملتا ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے غالب انیس نظیر اکبر آبادی میر تقیمیر اور دوسرے شورہ کے کلام کو جانچا ہے لیکن مجموعی طور پر ان کا انداز نظر علمی اور متوازن ہے وہ ہر تجزیعے میں معاصر تحضیبی معاشرتی اقتصادی اور تاریخ موثرات کو اجبار کا نام دیتے ہوئے اس ذہنی کشمکش اور ذہنی پناہ گاؤں کے حوالے جو مہیا کرتے ہیں جو بلاخر ان شورہ کے ہاں تقدیر پرستی روحانیت تصوف اور قنوط کا باعث بن جاتے ہیں یہ ایک جدلیاتی عملیہ پروسس ہے جس کے تحت شور ہمیشہ ارتقاء کی طرف مائل رہتا ہے منفی اور مسبق کے تصادم اور پھر ایک نئی ترکیب کے وضع ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ماضی کی بہترین اور صالح قدر ان تصادمات کے بعد بھی قائم رہتی ہیں گزشتہ صداقتوں کو پرکنے کی کسوٹیاں بدل جاتی ہیں اس معنی میں ممتاز حسین حالی کو بھی ایک خاص درجہ دیتے ہیں غالب ان کے نزدیک اس لیے اہم اور ایک جینئس ہیں کہ تاریخی شعور کے لحاظ سے انہیں دیگر معافلین پر فوقیت حاصل تھا غالب پر شاعری بضاعت خود ایک اہم تاریخی واقعہ ہے ممتاز حسین جب غالب کے تصور حیات کو اپنی بحث کا موضوع بناتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک مارک کی ترقیب پسند ہیں بلکہ ہیگل کے حوالے سے وہ اس لحاظ سے غالب کو بڑا اور اریجنل شاعر قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا تصور حیات اور بیکرانگی انفینیٹی کا نیا تصور پیش کیا ہے وہ حسنی مطلقی وحدت کے تصور یا حمدانی کے واجب الوجود کے زمان و مکان کے مجرد اور معباد طبیعتی تصورات کو مسترد نہیں کرتے بلکہ یہ تصور کہ خدا کا زمان ہر حادثہ زمان پر اور خدا کا مکان ہر نقطہ مکان پر محیط ہے کہ گونج و غالب کے یہاں محسوس کرتے ہیں اقبال بھی وقت کے لا مدناہی سلسلے کے برگسانی تصور کے موید تھے اور غالب بھی حمدانی کے تصور کے مطابق حستی کو از روح زمان و مکان غیر منقسم قرار دیتے ہیں گویا زمان و مکان دونوں ایک دوسرے میں مدغم اور بیکران ہیں ممتاز حسین انفین صاحب کو گفتو کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہتے کہ یہ تصورات تصورات محض ہیں بلکہ وہ کئی سوالات قائم کرنے اور سلسلہ وار جواب مہیا کرنے کے بعد بحث کو کسی نتیجے تک لے جاتے ہیں مثلا فن اور فنکار کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے پہلے یہ کہتے ہیں کہ فنکار کا وجود فن کی وجہ سے ہے پھر کہتے ہیں کہ فن کی کسی روایت کا ہونا ضروری ہے نیز فنکار کے یہاں کسی تخلیقی منصوبے کا ہونا بھی لازمی ہے بلاخر وہ اس ندیجے پر پہنچتے ہیں کہ فن اور فنکار ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں نہ یہ کہ فنکار پہلے اور فن بعد میں ممتاز حسین تجربے یعنی شاعر کے منفرد محسوس تجربے کی قدر و قیمت سے بھی قاری کو آگاہ کرتے ہیں قاری کو بقول ان کے شاعری کی بادنی کشمکش اور اس کے اظہار سے اتنی دیچسپی نہیں ہوتی بلکہ اس کی دیچسپی اس عمر پر ہوتی ہے کہ شاعر کن فنی وسائل کو بروے کار لایا ہے وہ کہتے ہیں شاعر کی انفرادیت اس کے اسی عمل سے وجود میں آتی ہے اگر وہ نئی علامتوں اور نئے استعاروں کی تخلیق میں ناکامیاب رہا ہے تو پھر اس کی انفرادیت کے بارے میں کچھ کہنے کو بہت کم رہ جاتا ہے شاعر یہ انفرادیت اس کے تجربے کے انوکے پن سے نہیں بلکہ اس کے تجربے کی اس منفرد محسوس صورت سے پیدا ہوتی ہے جسے وہ اپنے عمل تعمیر میں بھی برقرار رکھتا ہے تعمیر کا عمل فلسفے میں بھی ہے اور شاعری میں بھی دیکھیں دونوں کا فرق یہ ہے کہ فلسفی اپنی تعمیر میں تجربے کی محسوس منفرد صورت کو زائل کر دیتا ہے وہ قطرے کو سمندر میں گم کر دیتا ہے اس کے برقس شاعر یا فنکار اپنی تعمیر میں تجربے کی منفرد محسوس صورت کو برقرار رکھتا ہے وہ قطرے میں دجلے کو اور زررے میں آفتاب کو پیش کرتا ہے یہاں ممتاز حسین ان نقادوں سے ایک علاہدہ اور متوازن تصور قائم کرتے ہیں جو شورا کو بعض مخصوص قسم کے موضوعات کا پاوند کرنے کے درپے ہوتے ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیر و عدب انسانی زندگی اور عوام الناس کے بارے میں ہوتے ہیں اور اگر ان کی زندگی کی کروٹ اور تڑپ کو کوئی جماعت استعمال کرے تو وہ تصور نہ تو شاعر کا ہے اور نہ شیر کا قصور اس طبقے کا یا جماعت کا ہے جو زبردستی شاعر کے معافی ضمیر کو اپنے ذاتی مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہتی ہے یا اپنے تصورات میں اسیر کرنا چاہتی ہے ممتاز حسین کو یہ بھی احساس ہے کہ اکسطرق پسند شورا نے شاعری کے میڈیم اور ادرا کے حقیقت کی گہرائی کو نظرانداز کیا جس کے باعث ان کی شاعری مجموعی حیثیت سے ستحی رہ گئی شاعری محض سیاسی موضوعات کے باعث ستحی نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا تو بقول ان کے ڈانٹے، گھٹے، ملٹن، حالی اور اقوال کی شاعری کا دجابی پرست ہوتا ہے در حقیقت اس قسم کی ستحیت شیر و سخن کے میڈیم کو نہ سمجھنے اور ادرا کے حقیقت کو اپنی شخصیت کا جزو نہ بنانے کے باعث پیدا ہوتی ہے وہ ایک جگہ اقوال کی شاعری میں سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کا ذکر کرتے ہوئے اسے کسی صحافی یا ماہر اقتصادیات کی تنقید سے وابستہ کر کے نہیں دیکھتے بلکہ اس کا رشتہ اقوال کے جمالیاتی جذبے سے جھوڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں شاید ہو کہ فنگار کسی بھی نظام کو انظانی رشتوں کے پیٹرن اور تکمیل شخصیت کے امکانات کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے نہ کہ اس نقطہ نگاہ سے کہ اس نظام کے تحت کتنے کارخانے کھلے ہیں اور کتنے ابھی کھلنے کو باقی ہے آٹھ کی دنیا میں ادراک حقیقت جمالیاتی جذبہ کے ساتھ ہم آمیز ہوتا ہے یہاں صرف تاقل نہیں بلکہ تخیل اور جذبہ بھی اس کے ساتھ ملکہ کام کرتا ہے اس سبق میں ممتاز حسین کی تنقید نگاری سے متعلق ہم نے جن امور پر بحث کی اب ان کا یہاں پر خلاصہ بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے ممتاز حسین کی تنقید کی خرصیات حسب زیب ہیں ممتاز حسین ایک ترقی پسند نقاد ہیں ان کے مطالعے کی بنیاد ماکسی فلسفہ زندگی اور نظریہ عدب ہے قدیم و جدید عدب پر ان کی گہری نظر ہے قدیم و جدید فلسفوں کو بھی اکثر وہ اپنی بحث کا موضوع بناتے ہیں امیر خزروک غالب اور اخوال پر ان کی عملی تنقید ان کی وسط نظری کی دلیل ہے ممتاز حسین کے ان مباعث کی خاص اہمیت ہے جو انہوں نے ایلیٹ کے تصور روایت اور تصور شخصیت پر کی ہے ممتاز حسین کی فکر میں توازن اور نظریاتی اطلاق کے عمل میں گہری سنجیدی پای جاتی ہے ممتاز حسین کی فکر میں توازن اور نظریاتی اطلاق کے عمل میں گہری سنجیدی پای جاتی ہے